سلام ڈیک سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل تعلیم تربیت کی دنیا میں ہوں محمد جیاثر اکبال سٹوڈنٹ ہمارے پاس کلاس نائن کے مہت کی ایکسرسائز 1.3 ہے جس میں کسٹن نمبر 6 اس نے ہمیں دے دیا ہے کہہ رہا ہے ایف اے ایس اکول تو ون مائنس 2 3 4 اور بی ایس اکول تو زیرو سیون مائنس 3 8 then find 3 ای مائنس 2 بی اور اس کا پارٹ بی جو ہے وہ 2 ای کا ٹرانسپوز مائنس 3 بی کا ٹرانسپوز ہے question number 6 اس کو solve کرتے ہیں اب اس نے کیا دیا ہے 3 a minus 2 b ایکول کا sign دیکھیں میں نے لگایا یہاں کیا لکھا ہوئے 3 یہ دیکھو میں نے 3 لکھ دیا a ہے a کی جگہ یہ دیکھو میں نے a کی value لکھ دی جو اس نے value دی آگے کیا ہے minus 2 دیکھو میں نے minus 2 لکھ دیا اس کے آگے کیا value ہے b ہے b کی جگہ میں نے b کی value لکھ دی یہ دیکھو اب یہ جو باہر 3 ہے اس 3 کو ان چاروں نمبر سے اندر جو matrix کے اندر چار value ہیں ان نمبر کے ساتھ میں نے multiply کرنا ہے 3 1 0 3 3 2 0 6 یہ 2 ہے 3 3 0 9 3 4 0 12 minus 2 0 0 0 2 7 0 14 2 3 0 6 2 4 2 8 0 16 ابھی فیلال یہ minus minus plus میں نے اس کو نہیں دیکھنا کنفیوز ہونا کہ اس کے ساتھ بھی minus ہے اس کے ساتھ minus plus کیونکہ اس مالے minus کو میں نے ابھی تک ادھر رکھا ہو ہے یہ خود بخود آکے جا کے adjust ہو جائے اب میرے پاس کیا ہے یہ دیکھو کیا ہوگا 3 minus 0 اس رو کا پہلا نمبر اس رو کے پہلے نمبر کے ساتھ minus ہوگا پہلی رو کا دوسرا نمبر جو کہ کیا ہے minus 6 ہے وہ رو کے دوسری نمبر کے ساتھ subtract ہوگا درمیان میں کوئی sign نہیں آئے گا دوسری رو کا پہلا نمبر دوسری رو کے پہلے نمبر کے ساتھ solve ہوگا تو یہ والا minus اب اس minus سے جب multiply ہوگا تو کیا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا اب یہ رو کا دوسرا نمبر ہے اس کا دوسرا نمبر 16 ہے تو یہ minus ہو جائے گا minus 16 تو اب کیا ہو جائے گا 3 میں سے 0 کے تو 3 ہی آ جائے گا minus 6 اور minus 14 کتنے ہوگا 16 میں سے 12 گیا تو پیچھے کیا بچا 4 اور 7 sign کیا لگے گا minus کا 3A minus 2B تو اس طرح ہمارے پاس اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ ہم نے complete کر لیا تو ایسا ہے کہ ویڈیو کو پاس کر کے اس کو آپ سکرین شروع لیں کیونکہ اس کا اگلا پارٹ جو 6 کا پارٹ 2 اس کو میں solve کروں گا آئی ہوپ کہ آپ لوگ انہیں اتار لیا ہوگا اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ میں اس میں solve کرتا ہوں اب وہ کیا ہے جی 2A کا transpose minus 3B کا transpose 2A کا transpose minus 3B کا transpose اس نے دے دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے equal کا sign 2 ہے دیکھیں میں نے یہاں پر 2 لکھا آگے کیا ہے جی A ہے A کی جگہ میں 1-2-3-4 اب A کی اوپر transpose ہے یہ دیکھو اوپر میں نے transpose ڈال دیا آگے minus کا sign ہے میں نے minus کا sign ڈال دیا آگے 3 ہے میں نے 3 لکھ دیا B ہے B کی جگہ میں B کی value لکھوں گا 0-3-8 اور اس کی value کو اوپر transpose ہے تو دیکھو میں نے اس کی اوپر transpose ڈال دیا پہلے والے question میں میں نے یہ باہر نمبر تھا اس کو direct میں نے multiply کیا تھا اب میں direct جو ہے وہ multiply نہیں کروں گا بلکہ bracket یہ جو ہمیرے پاس matrix تفاہ میں دی ہوا ہے یہ جو اوپر میرے پاس transpose ہے سب سے پہلے میں اس transpose کو ختم کروں گا تو اس لیے یہ جو شروع والا 2 ہے یہ دیکھو میں نے 2 اسی طرح لکھ دیا transpose کو ختم کیا transpose کو ختم کرنے اس طرح کرتے ہیں کہ یوں جو رو ہوتی ہے اس کو یوں کھڑا کر کے کالم بنا دیا یہ دیکھو یوں رو تھی اب یہ دیکھو یوں کالم بن گیا again یہ دیکھو یہ رو ہے تو اس کو میں نے 3 اور 4 کیا کر دیا کالم بنا دیا minus 3 اب کیا ہوا کہ یہ رو تھی 0 اور 7 یہ دیکھو 0 اور 7 کو میں نے کالم کی شکل میں لکھ دیا یہ 3 8 کیا ہے رو ہے تو again میں نے اس کو minus 3 اور 8 کو کالم بنا دیا اہا آپ کے یہاں تک سمجھ آگی بات اب میں کیا کروں گا جو میرے پاس transpose تھا اس کو میں نے solve کر لیا اب جو باہر 2 ہے اس کو میں multiply کروں گا 2 1 0 2 2 3 0 6 2 2 0 4 2 4 0 8 minus 3 0 0 3 3 0 9 3 7 0 21 3 8 0 20 4 اب کیا ہو جائے گا 2 minus 0 رو کا پہلے نمبر رو کے پہلے نمبر سے subtract ہو جائے گا رو کا دوسرا نمبر 6 ہے ادھر دوسرا نمبر minus 9 ہے تو یہاں minus ہے تو اس لیے یہاں کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے minus یہاں یہاں 1 اور minus 24 ہو گیا ٹھیک ہے اب 2 minus 0 کیا ہو گیا 2 minus 0 2 ہو گیا 2 minus 0 6 اور 9 کتنے ہو گیا 15 ہو گیا ٹھیک ہے ٹونتی ون اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ہے میرے پاس ہی ٹو فیفٹین مائنس ٹونٹی فائف اور مائنس سکسٹین ٹھیک ہو گیا ترمیان میں یہ ایک گیپ ہوتے دور ہوتے تو اس طرح اس کا پارٹ ٹو جو تھا آہ سکس کا وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب اس کا ویڈیو کو باز کر کے جو ہے آپ کوسٹن اتار لیں کیونکہ اس میں جو کوسٹن نمبر ایٹ ہے وہ بھی میسی والے لیکچر میں کمپلیٹ کرا لیتا ہوں کیا آپ نے اتار لیا ہوگا تو ابھی ہم چلتے ہیں کوسٹن نمبر ایٹ کی طرف سوری سیمن کی طرف کیونکہ کوسٹن نمبر سکس ابھی ہم نے کی ہے تو سیمن بھی ہم بسی لیکچر کر لیتے ہیں کوسٹن نمبر سیمن جو ہے اب کوسٹن نمبر سیمن میں کہتا ہے ایف ٹو ٹو فور تھری اے ٹو فور مائنس تھری اے یہ اے ہے پلس 3 1 ب 8 مائنس 4 8 مائنس 4 ایکول ہے کس کے جی 7 10 18 1 7 10 18 7 10 18 1 find a b اب کہہ رہے ہیں then find a b کہ اگر میں آپ کو یہ دے دوں تو مجھے a اور b کی value find کر کے دو تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں question کو یہ جو 2 ہے 2 سے multiply ہوگا تو 4 ہوگا 2 4 سے multiply ہوگا 8 2 کو 3 سے بھی multiply کریں گے 6 2 کو a سے بھی multiply کریں گے 2 a ہو جائے گا اس 2 کو اندر چاروں نمبر سے multiply کر دیا اسی طرح اس 3 کو بھی multiply کریں گے تو 3 1 0 3 3 b ہو جائے گا اور 3 8 0 24 4 اور minus 3 4 0 12 ہو گیا یہ والا جو 7 10 18 اور 1 as it is آگیا اب ہم نے ان کے addition کرنی ہے پہلا نمبر پہلے میں 4 plus 3 8 plus 3 b minus 6 plus 24 plus 2 a minus 12 equal نہیں آتا کیونکہ equal ادھر ہے آل رہی تو ایک question نہیں کہ equal آ سکتا ہے 7 10 18 1 ہوگے اب یہ دیکھو کتنا ہوگا 7 8 plus 3 b اکثر student یہ کرتے ہیں کہ 8 اور 3 11 b لکھ دیتے ہیں کبھی بھی یہ آپس میں ایڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس 3 کے ساتھ ایک variable b اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اکیلا numeric value اور 24 میں سے 6 گئے تو 18 بچے plus 18 اب دیکھو اس کو بھی subject آپ نہیں کر سکتے کیوں یہ 2 جو اس کے ساتھ ایک alphabet ہے یہ ایک variable ہے اور اس کے ساتھ کوئی number نہیں ہے صرف ایک اکیلا number ہے اس لئے یہ 2 a minus 12 ہو جائے گا اور ادھر آ گیا جی 7 10 18 1 اب اگر آپ دیکھیں اس میں 7 7 کی equal آ گیا 18 18 کی equal آ گیا یعنی پہلا column پہلے column کے equal آ گیا اب ہمارے پاس دوسرا column دوسرے column کے equal نہیں ہے تو اب ہمارے پاس ہم نے یہ کرنا ہے 2 ایکوئین بنا لیں 8 plus 3 b is equal to 10 ایکوئین 1 اسے کہہ دیں گے دوسری کو کہیں 2 a minus 12 is equal to 1 کہہ دیں گے یہ equal 2 آگی پہلی رو کا دوسرا نمبر جو تھا وہ دوسری نمبر کے پہلی رو کے دوسری نمبر کی equal آگیا یہ جو دوسری رو کا دوسرا نمبر تھا اسی طرح وہ رو کے دوسری نمبر کی equal آگی آپ اس طرح سمجھیں 1 2 3 4 1 2 3 4 پابندی نہیں ہے اب دیکھو فرام 1 یعنی میں فرام 1 3 B is equal to 10 minus 8 یہ جو 8 تھا اس کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے یہ 8 جب equal کے اس طرف گیا تو سب ٹریک ہو گیا یہ plus 3 بی is equal to 10 میں سے 8 گئ 2 مجھے چاہیے B 3 میرا فال 2 ہے تو ادھر جا کے ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو گیا تو اس طرح میرے پاس B کا B کی value میں نے find A اور B اب میں کیا لکھوں گا from 1 from equation 1 sorry 2 1 کو 2 2 2 کیا ہے 2 a minus 12 2 a minus 12 is equal to 1 تو minus 12 ادھر جا کے plus 12 ہو جائے گا تو 2 a ادھر آ جائے کہ 13 تو a is equal to 13 divide by 2 multiply ہو گیا تو اس طرح میرے پاس کیا ہو گیا question جو 7 تھا اس میں اس نے کہا تا find value of a and b تو ہم نے value a اور b کی find کر لئے تو اس طرح میرے پاس question number 6 بھی ہو گیا question number 7 بھی ہو گیا ویڈیو اچھے لگئے تو like share کریں channel subscribe نہیں تو subscribe کر لیں اس question میں کہیں بھی confusion ہے تو